محسس و مقدم مزہو موجوان دوستو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ کا برافت برحسان ہے کہ ہر جمعہ کی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہونے کی توفیق ورشیر ہے آج کا جو جمعہ ہونا ہے آپ تمام ذرا جانتے ہیں کہ آج شعبہ نوظم کی تیر وی تاریخ کا بیوی آغاز ہوا ہے مغرب سے کل شام مغرب سے انشاءاللہ چودہی شعبان ہوگی اور اتوار کی جو رات ہوگی وہ پندرہی شعبان کی رات ہوگی چودہ شعبان ختم ہوگا اور پندرہ شعبان کا آغاز ہوگا عزیز آنگرام قدر میں شرب برات کے فضائل منعقب کے حوالے سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آج میں چاہتا ہوں کہ شرب برات کے خاص عمل ہے جیسا کہ میں نے پچھلی جماعی فضائلات کی قدمت پر رکھا تھا وہ ہے زیارت قبول قبروں کی زیارت کرنا عزیز آنگرام قدر قبروں کی زیارت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی ثابت حاصل کروں گا پہلی جو روایت آپ حضرات کی کوشش گزار کرنی ہے اس میں شرب برات کا بھی ذکر ہے اور قبروں کی زیارت کا بھی ذکر ہے پہلے وہ صدیت ممارک کو نسن لیتے ہیں اس کے بعد پھر بہت مختصر سی تفصیلات انشاءاللہ وقالا قبروں کی زیارت کی حوالے سے اور پھر مردوں کے سننے کے حوالے سے اور مردوں کو ہمارے عیسال سواب کا خائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے کیا وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اس حوالے سے اور میں جتنی باتیں رس کروں گا چونکہ درس حدیث کی مجریف ہے تو میں ادردہ کی باتیں بلکل نہیں کروں گا جتنی باتیں میں کروں گا آپ کی خدمت میں احادیث مبارکہ ضرور رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارا جو طریقہ ہے اور ہمارا جو معمول ہے وہ قلاف سندب نہیں ہے بلکہ یہ بزرگوں کا اور رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے عزیز علیہ الرحمن خوضر سب سے پہلی بات شبہ برات کے حوالے سے سب سے اہم جو روایت ملتی ہے یوں تو بہت بڑا طبقہ اس زمانے میں کجیب قسم کا ہے وہ شبہ برات کا سرے سے انکاری کر رہا ہے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی حدرباد میں بھی بڑی تعداد میں آسکر پائے جا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ شبہ برات کوئی چیز ہے ہی نہیں عزیز علیہ الرحمن خوضر سراحت کے ساتھ اور پورے تقرار کے ساتھ وہ لوگ جو یہ نو پچھتے ہیں ساڑھے آٹھ پچھتے ہیں اپنے مسجدوں کو تعلی لگا دیتے ہیں اور پھر شبہ برات کو روپنے کی جس قدر ان سے کوشش ہو سکتی ہے کرتے سے لے جاتے ہیں یہ بڑات ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے الگ الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں عزیز دوستو تو پہلی بات ہمیں آج کے درست حدیث میں یہ سمجھنی ہے کہ کیا شبہ برات کا ذکر حدیث میں آیا ہے یا پھر یہ حدربادی اور ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں کا طریقہ ہے پہلی بات ہم کو سمجھنی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث میں اپنے قدمت میں ارز کرتا ہوں یہ حدیث مبارک جامعہ ترویزی میں آئی ہے اور اس کو حضرت بیوی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اب حدیث کی طرف چلتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ بھی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والمؤمنین رشاد فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم رشاد فرماتی ہیں ایک رات حضور پاک علیہ السلام کو میں نے نہیں پایا اچانک حضور پاک علیہ السلام میرے پاس سے تشریف لے گئے مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی ازواج میں سے ہر ایک زوجہ کے پاس الگ الگ دنوں میں قیام فرمایا کرتے تھے تاکہ ہر بیوی کو حضور پاک علیہ السلام کو قائم دے سکیں تو بیوی آئیشہ فرماتی ہے کہ ایک رات میرے پاس حضور پاک علیہ السلام کا قیام تھا اور میں نے سرکار پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور اچانک تشریف لے گئے ہیں اس کی بتا کیا ہے بولے بغیر کیوں تشریف لے گئے عزیز علیہ وسلم حد درجہ خیال رکھنے والی حضور پاک علیہ السلام فرماتی ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اور میں دنیا میں سب سے اچھا اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے والا ہوں عزیز علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام بہت خیال رکھا کرتے تھے بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اگر ازواج متحرات آرام فرما رہی ہوتی اور حضور کو کئی تشریف لے جانا ہوتا تو اس زمانے میں لکڑی کے نالین پہنے جاتے تھے چمڑے کے نالین پہنے جاتے تھے جس میں سے آوازیں بہت زیادہ نکلتی تھی تو حضور پاک علیہ السلام نالین اپنے اٹھا کر باہر تشریف لے جاتے اور پہنتے اور ارشاد فرماتے میں نے یہ محض اس واسطے کیا ہے کہ میری بیویوں کے لیل خراب ہونے نہ پائے عزیز علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام حد درجہ کریم حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کے آوازے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اونٹ پر سوال ہونا چاہتی تھی اور تھوڑا سا اونچہ اونٹ تھا تو حضور پاک علیہ السلام زمین پر بیٹھ دے اپنا ہاتھ رکھا ارشاد فرماتے اپنا پیر پہنے اس پر رکھو پھر اونٹ پر رکھو تو انہوں نے کہا یا حضور اللہ میں آپ کے آپ کے ہاتھ پر اپنی ازواج پر بہت کریم حضور یہ تو پوری دنیا سے اخلاق والے عزیز علیہ الرحمن قدر پوری دنیا سے وہ محبت فرمانے والے تو پھر بیویوں سے وہ کیسے بس سلوکی کر سکتے حضور بہت کریم ہے اپنی ازواج کے والے سے تو بیوی آئیشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہیں حضور پاک علیہ السلام اٹھ کر تشریف لے گئے تو بیوی آئیشہ صدیقہ فرماتی منین سے جائے گی تو میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے اجشاء فرماتی ہے میں نے حضور کو تلاش کیا فَإِذَا هُوَا بِالْبَقِيُ اجشاء فرماتی ہے میں نے جب حضور کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام بقی شریف تشریف لے گئے ہیں بقی شریف کیا ہے بقی شریف فرمستان ہے جس کو ہم جندت البقی بھی کہتے ہیں عزیز علیہ الرحمن قدر اس سے پہلی بات بہت کلیر یہ ہو رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا تو نہ صدیق اکبر کے گھر گئیں نہ فاروق عاظم کے گھر گئیں نہ عثمان غنی کے گھر گئیں نہ علی مرتضی یا سگیدہ فاطمت الزہرہ کے گھر تشریف لے گئیں سید بقی شریف تشریف لے گئیں کیوں کہ ہی بقی شریف اس بات کے لیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے سرکار کا معمول تھا کہ سرکار کسرت سے بقی شریف کو تشریف لے جایا کرتے تھے عزیز آنے گرامی قدر قبروں کی زیارت کو حضور کسرت سے جاتے تھے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے آج کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کر دینے کے بعد ان کو پلٹ کر پوشتے لیں عزیز دوستو ایک واقعہ تو ایسا بھی پیش آیا بھی نہ گیا ہے نہ حاضر جسدی ہے نہ برٹ کر پوشتے ہیں خبرستان کو بالکل ہی جانا نہیں چاہتے عزیز آنے گرامی قدر یہ بات اچھی طرح میں جاہر نشید کرنی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کسرت سے خبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے پہلی بات دوسری بات کیسے پتا چلا بقی آج بلکل آپ ادھر نکلتے ہیں باپ جمریل سے سامنے سین ہے ادھر بقی شریف ہے پچھلے تمام میں ایسا نہیں تھا بیچ میں راستے بھی تھے گلیاں بھی تھی حضور تشریف لے گئے تو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ڈیریک بقی گئی اس کا ایک جواب اہل محبت دیتے ہیں کہ جن راستوں سے رسول اللہ گزرے ہیں وہ راستے بھی مہکہ کرتے تھے اور راستے میں اس بات کی اطلاع دیتے تھے کہ ان گلیوں سے مدینہ کے تحضار کا گزر ہوا ہے عزیز دوستو بہرحال بی بی آئیشہ صدیقہ بقی شریف پہنچیں حضور دعاوں میں ماں ہوئے ہیں التجاہ کر رہا ہے اللہ رب العزت کے حضور بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پہنچ گئیں حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے کہنے لگے یا رسول اللہ بات وہ نہیں ارس کیا یا رسول اللہ مجھے گمان ہو گیا تھا کہ آپ اپنی بی بیوں میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لے گئے ہیں اسی لئے آپ کو ٹھونٹے ہوئے نکل گئی حضور میں بقی شریف پہنچ گئی حضور پاک علیہ السلام نے اس نوقع پر بجائے سنوان کو آگے پڑھانے کے رسول پاک علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت انداز میں ایک اعلان فرمایا وہ اعلان شب برات کے حوالے سے تھا وہ فرما شب برات کے حوالے سے تھا ارشاد فرمایا عائشہ جانتی ہو اس کیا تاریخ ہے کہنے لگی یا رسول اللہ پنجمی شعبان ہے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلتن نصف من شعبان الیس سمای دنیا ارشاد فرمایا عائشہ جب یہ رات آتی ہے شب برات برات کی رات لیلتن نصف من شعبان بہت سے رو کہہ رہے ہیں آپ لوگ شب برات کہتے ہیں شب برات کا کئی ذکر نہیں ہے یہ سب سے بڑا جمع ہے آپ شب برات بولیں یا لیلتن نصف من شعبان بولیں بات تو ایک ہی ہے عزیز آنے گرامی قدر اردو میں ہم شب برات کہتے ہیں کہاں اتنا لمبا بولیں لیلتن نصف من شعبان کہاں بولیں ہم اس کو آسان اردو میں کر کے شب برات کہتے ہیں آپ یہ کونسی بات ہوئی کہ شب برات قرآن میں نہیں آیا شب برات حدیثوں میں نہیں آیا عزیز آنے گرامی قدر بازاب کا جامع ترمیزی میں امام ترمیزی نے ایک باب پاندھا ہے اور باب کا نام انہوں نے رکھا ہے باب ما جاء فی لیلتن نصف من شعبان پتہ کیا چل رہا ہے لیلتن نصف من شعبان کا ذکر حدیث کی صحیح کتابوں میں ہے اور ابو داود میں ہے ترمیزی میں ہے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو لکھا کنزل عمام میں امام ہنتی نے اس کو لقل فرمایا یہ کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ شب وراب کا ذکر حدیثوں میں نہیں ہے اس سے بڑا جور کائنات میں کوئی نہیں گولا گیا کہ شب وراب کا ذکر آپ دیکھیں جامع ترمیزی نہ حدرباد کے کسی عالم نے لکھی نہ کسی صوفی نے لکھی نہ کسی قلندر نے لکھی نہ کسی سنسلے کے شیئے طریقت نے لکھی جامع ترمیزی تو ایک حدیث کی انتہائی مستند کتاب ہے حدیثوں کے ذخیرے میں تیس رانبر اس کا ہے جامع ترمیزی کا جامع ترمیزی میں ہے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ینزل لیلتا نصفی من شعبان جب پندرری شعبان کی رات آتی ہے عام طور پر رات کا اقیر استاجہ آتا ہے تو اللہ کی جانب سے صدایں آتی ہیں ہے کوئی مامنے والا ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشیشیں مامنے والا ہے کوئی بیمار شفا شفا طرف کرنے والا مختلف بسم کی آوازیں ہر رات کے اقیر پہر میں آتی ہیں مگر جب شعبان کی پندرری رات آتی ہے تو اللہ تعالی یہ صدایں بجائے اقیر رات میں شروع کرنے کے مغربی سے ان صداوں کو برند فرمانے رکھتا ہے عزیز دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اسواس کے ہوتا ہے کہ اقیر رات میں پوری دنیا میں کروڑوں مسلمانوں میں سے کچھ سو مسلمان ہوں گے جو رات کے اقیر حصے میں اٹھ کر اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہیں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ صرف رات کے اقیر حصے میں اٹھ کر بکارنے والوں پر کرم نہ ہو مصطفیٰ کے غلامیں سارے غلاموں پر کرم کر دیا جائے عزیز آنِ قرآن فضل اسی لئے حضور کی نسبت کی وجہ سے سکمت پر اللہ رب العزت کے خاص کرم فرمایا اور انشاءت فرمایا اس رات اللہ تعالی آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ جانے اس کی شان جانے چونکہ ہمارے تمام فخات کے کتابوں میں اور عزیز کی کتابوں میں قصوص صوفیہ کرام انشاءت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر اور اس کی صفات پر غور کرنا چاہیے اس کی ذات پر غور کرنا نہیں چاہیے وہ آرتا ہے کہ قیال آتا ہے پھر انسانی وجود ہے کیا وہ اترتا ہے اس طرح کی باتیں نہیں اللہ تجل بھی فرماتا ہے اللہ قاس رحمت فرماتا ہے اللہ قصوصی کرم فرماتا ہے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اللہ نوزول جلال فرماتا ہے کس راب شابان کی پندر ویراد کب سے مغرب حصے کے صدای بلندوں نے لکھتی ہیں آپ بولیں گے یہ کیوں ہوتا ہے عزیز آنگرامی قدر اس کا جواب میں حدیثوں کے ذخیرے سے ملتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے صاحبہ نے حضور کو دیکھا کہ وہ کسرت سے شابان میں روجہ رکھتے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ شابان کے مہینے میں جس قدر کسرت سے روجہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ہیں رمضان تو رمضان ہے رمضان کے روزے تو فرض ہے رمضان سے ہٹ کر حضور سب سے زیادہ جس مہینے میں روزوں کا اعتماع کرتے ہیں وہ شابان کا مہینہ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ شابان میں اس قدر کسرت سے روزے کی طرف رکھتے ہیں رشاعت فرمائے اس واس کے روزے رکھتا ہوں کہ اللہ ربکن عزت اسی مہینے میں انسان کی تقریب کے فیصلے کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں فیصلہ کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں عزیز نانگرام قدر پتا کیا چل رہا ہے کہ شعبان کے روزوں کا اعتمام یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ اب طریقہ کیا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تیرہ چودہ بنرا شعبان کے بندہ روزہ رکھے اب میں زیارت خبر کی طرف آ جاتا ہوں آخری جملہ رس کر دیتا ہوں اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ایک جملہ رشاعت فرمایا شعبان کی پنربی رات کو اللہ تعالیٰ نوزول اجلال فرماتا ہے آسمانی دنیا پر یہ کوئی معمولی درجے کی بات نہیں معمولی درجے کی رات نہیں عزیز آنگرام قدر سی رات انسانوں کی تقدیب کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی کوئی معمولی درجے کی بات نہیں اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے رشاعت فرمایا ان اللہ یغفر لأکثر من عدد شعری غنمی قلب یہ انتہائی خوبصورت جملہ اور شعب برات کی عظمت پر بڑی امیت دلانے والا جملہ حضور رشاعت فرماتے ہیں کہ لوگوں شعب برات کی جبرات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبیلِ بنوکل کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیا کرتا ہے حضور پاک علیہ السلام کی امت کی مغفرت کتنے لوگوں کی ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں قبیلِ بنوکل کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی آج کی رات اللہ تعالیٰ یعنی شعب برات کی رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے عزیز آنگرہ خضر بال ہیں کتنے بکری پر اب آپ کو سوال مجھ سے نہ کی جئے گا انسان اپنے سر کے بال نہیں گل سکتا تو بکری کے بال کان سے گننے لگ جائے عزیز آنگرہ خضر impossible ہے کوئی کانن کر سکے سر کے بال کوئی کانن آج تک نہیں کر سکا کہاں ایک جیسے بال کانن کرے کہاں سے کانن کرے عزیز آنگرہ خضر گھنے بال والا نہیں اگر کوئی بندہ گنجا ہے تب بھی اس کے سر کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا اتنے بال کو اس کے سر پر بھی لے جاتے ہیں میرے دوستو یہ قصور کی بات میں ایک انسان کے سر پر اتنے بال ہوتے ہیں تو پھر آپ بکری کا اندازہ لگائیں بکری کے سر پر بال نہیں ہوتا حضور پاک میں یہ انفروایا کہ ایک بکری کے برابر رشاد فرمایا قبیل بنوکل کی ساری بکریوں کے برابر اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے عزیز دوستو یہ ہے شب برات سیدھے اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں لوگ اتراز کرتے ہیں آپ لوگ اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں برات کا مطلب ہے بخشش برات کا مطلب ہے نجات برات کا مطلب ہے چھوٹ جانا آج کی آج شب برات کی جب رات آتی ہے تو لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے چھوٹ جایا کرتے ہیں اسی وجہ سب برات کی رات کہتے ہیں پراملن کیا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا میرے دوستو اب یہاں پر آپ رکھ کر ایک بات پر غور فرمائیں کہ حضور پاک علیہ السلام شابان کی پندروی رات آئی حضور بزاد خبرستان تشریف لے گئے یہ آج کا میرا موضوع ہے اس حوالے سے چند آدیس سے میں آپ کی قدمت میں ضرور ارس کروں گا اتنی بات آپ سمجھ لیں اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے حضور ایک پندروی شابان کو گئے تھے آپ پھر پندروی شابان کو جاتے ہیں تو میرے دوستو حضور کوئی کام ایک مرتبہ بھی کر دینا تو پھر وہ قیامت تک نہ حرام ہو سکتا ہے نہ جائز ہو سکتا ہے نہ شرک ہو سکتا ہے نہ بدعات ہو سکتا ہے عزیز آنے کے لئے قدر چکام حضور بار بار کریں یا ایک بار کریں سرکار نے کر دیا ہے تو وہ حضور کی سنت بن جایا کرتا ہے عزیز آنے کے لئے قدر قبرستان کو جانا سیدھے ساتھے الفاظ میں اگر آپ بولیں تو حضور پاکڑی سرات السلام کی سنت مبارکہ ہے قبرستان کو کیوں جاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قبرستان جانا ہمارے سرکار کی سنت مبارکہ ہے عزیز آنے کے لئے قدر اس بات کو قبرستان سے جناہ بے تعلقی ہے ایسی بے تعلقی ہے ایسی نفرت کہ جیسے مرنا ہی نہیں عزیز آنے کے لئے قدر اللہ والے تو قبرستان سے بڑا پیار کرتے ہیں حضرت بحل الدانہ رحمت اللہ علیہ کے اگر آپ آبا لٹا کر دیکھیں تو وہ ہمیشہ قبرستان میں رہتے تھے لوگ ان سے کہتے تھے حضرت آپ قبرستان میں کیوں رہتے ہیں آبادیوں میں آئیے قبرستان میں کیا رکھا ہے ارشاد فرماتے تھے لوگوں میں نے جو قبرستان کا منظر دیکھا ہے وہ تمہاری آبادیوں کا نہیں دیکھا پرمانے لگے لوگوں نے پوچھا کیوں ارشاد فرمایا میں نے لاکھوں لوگوں کو تمہاری بستی سے قبرستان آتے دیکھا مگر قبرستان سے کسی کو تمہاری بستی جاتے میں نہیں دیکھا اب مجھے تم بت لہو آباد کون ہو رہا ہے اور برباد کون ہو رہا ہے عزیز آلی قرامی خضر اہل اللہ تو قبرستان بڑی کسرت سے جایا کرتے ہیں بعض اہل اللہ اپنی قبر بناتے ہیں میں نے سنا ہے ایسے بزرموں کا ذکر کہ ان لوگوں نے اپنی قبر بنائی اور قبر بنائی اس کو آخیر میں دیجئے تاکہ میں اس کو آخیر میں آیات کریں گے ایک صاحب ایک بزرم میں تو اپنی قبر بنائی اور بعض آپ تا اپنی قبر کی زیارت کے لئے قد جاتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر قد یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے عزیز آلی قرامی خضر مطلب یہ ہے کہ قبرستان سے ایک تعالیق انسان کا ہونا چاہیے اب بات چلتے ہیں قبرستان جانا ہے کیسا اس کی بات کیا کچھ لوگ تو نہیں جاتے مگر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیوں کریں تو حضور پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا قبروں کی زیارت انسان کو آخرت یاد دلایا کرتی ہے عزیز آلی قرامی خضر قبرستان جانے والا آخرت کو یاد کرتا ہے قبرستان نہیں جانے والا آخرت کو بھول جایا کرتا ہے اب چلتے ہیں چند آدیس مبارک اب قبرستان جائیں تو کیا مردے کو فائدہ پہنچتا ہے کیا مردہ آنے والے کو محسوس کرتا ہے اس قسم کے دو چار سوالات ہیں پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں مردہ کیا انتظار کرتا ہے کسی کا کیا مردے کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے عزیز آلی قرامی خضر نیک لوگوں کے حوالے سے تو یہ بات تہشدہ ہے کہ جو ان کی خبر کی طرف جاتا ہے وہ اس کو پہچانتے بھی ہیں اس کے لئے دعائے بھی کر دیا کرتے ہیں عزیز آلی قرامی خضر اس کے حوالے سے بس ایک بات ترس کرتا ہوں سیادہ اب میں حوالے نہیں دوں گا ایک بات ترس کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا حضرت اس سکیدر تنائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے حجرے میں سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام کی تطفیق ہوئی تو میں اپنے سرکار کے پاس جاتی تو اندر جانے کے بعد چونکہ ان کے پاس چابیاں ہوتی آرام سے بیٹھتی چونکہ شوہر ہیں اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں پھر اسی حجرے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے بعد حضرت اس سکیدر اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ارشاد فرماتی ہیں تب بھی میں جاتی تو بہت فری بیٹھتی آرام سے بیٹھتی چونکہ جو ایک میرے شوہر ہیں دوسرے میرے بابا ہیں اس کے بعد پھر اسی حجرے میں حضرت اس سکیدرنا فاروق عاظم ارشاد فرمایا حیاء من عمر ارشاد فرمایا میں حجاب کے ساتھ اس واسطے بیٹھتی ہوں کہ مجھے عمر سے حیاء آیا کرتی ہے عزیز دوستو پتا کیا چل رہا ہے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے نام یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں میرا یہ عقیدہ ہے کہ عمر قبر کے اوپر ہیں تو بھی دیکھ سکتے ہیں قبر کے اندر ہیں تو بھی دیکھ سکتے ہیں عزیز حالی قرآن القدر اہل اللہ آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے دربار میں آپ حاضری لگائیں احمد بادفا کے پاس جائیں حضرات یوسفہین کے پاس جائیں میرا عزیز بغدادی کے پاس جائیں سرکار بابا شرف الدیب کے پاس جائیں حضرت موصہ قادری کے پاس جائیں بندہ نواز تیس نراث کے پاس جائیں حضرت ولیب نوازندالولی کے پاس جائیں غوصی común استغیر کے پاس جائیں جب آپ کسی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جب آپ ان کی قبر پر حاضری لگاتے ہیں تو اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ آیا کون ہے چاہتا کہ آیا ہے دعاوں سے اسے رواز دیا کرتے ہیں عزیزان اگرام قدر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو علم نہ ہو ان کے علم میں نہ ہو کہ کون آیا ہے عزیزان اگرام قدر کو پورا پورا علم ہوا کرتا ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون آیا ہے اسی لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا لاکھ کتابیں تلاش کر لینے کے بعد کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا میں سیدھ رکھ کرتا امام عاظم ابو نفا کی قبر کا اور ارشاد فرماتے ہیں وہاں جا کر میں دو رکھتے ہیں ادا کرتا اس کے بعد امام عاظم ابو نفا کی قبر پر حاضری لگاتا کیسے سے کیسا ڈفیکلٹ مسئلہ ہو جو ہی میں امام عاظم کی جانب توجہ ہوتا وہ اپنی قبر سے مجھ پر توجہ فرماتے ہیں اور میرے دل کا انشراح ہو جائے کرتا ہے عزیز دوستو پتا کیا چل رہا ہے قبروں کے اندر مردے جو ہوتے ہیں اہلاللہ تو خیر اہلاللہ ہیں عام بندے بھی قبروں کے اندر احساس کے ساتھ رہتے ہیں چلدہ حدیث ہم سن لیتے ہیں تاکہ ہمارا یقین مضبوط ہو اور عزیز آن اگرامی پر قدر پھر آپ قبرستان جانے والے بنیں آپ گلیں کہ اس قدر میں تاکی کیوں کر رہا ہوں اس واسطے کر رہا ہوں کہ آپ کو جس طرح زندوں کو آپ کی ضرورت ہے اسی طرح قبروں میں دفن ہو جانے والوں کو بھی آپ کی ضرورت ہے انہوں نے آپ سے پیار کیا انہوں نے آپ سے محبت کی ان سے یہ بے تعلقی اور ان سے یہ لا تعلقی کوئی اچھی بات نہیں ہے سب سے پہلی عزیز مبارک کیا بندے کو بندہ پہچانتا ہے کون آیا ہے کون گیا ہے پہلی عزیز مبارک سعی بخاری کی ہے کتاب الجنائز میں ہے اَنَا نَسِنَا نَبِكِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نوزور سے مروی لوایت کرتے ہیں جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب اس کے دوست اس کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں حضور فرماتے ہیں جو قبر میں مردہ ہے اپنے دوستوں کی نالین کی آواز کو سن لیا کرتا ہے حضور پاک علیہ السلام کا انشاءت ہے یعنی قبروں پر گزرنے والوں کے نالین کی آہت کو بھی قبر میں آرام کرنے والا مردہ سنتا ہے یہ قبر میں رہنے والے مردے کے سننے کی طاقت ہے عزیز آنگرام قدر دوسری بات ایک اور حدیث مبارک کی سوالیں سرس کر دیتا ہوں اَتْتَرْعَ النَّبِكِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على اہل القلیل حضور پاک علیہ السلام بدر میں جب فتح حاصل ہو گئی حضور کا یہ طریقہ تھا کہ جو مقام فتح کر لیتے اس مقام پر دو تین دن قیام فرماتے تاکہ کوئی اور شرارت نہ کر سکے کوئی آب نہیں سکے مضبوط کام کر دے تین دن تک وہاں قیام کرتے حضور دو دن رہے تیسرے دن حضور پاک علیہ السلام نکلے اور حضور پاک علیہ السلام اس کوئے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جس میں مردوں کی یعنی بدر میں جو کافر مر بہئے تھے ان کی لاشیں پریوی تھی پوچھا کیا اے لوگو تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو پایا جو میں نے تم سے کہا تھا وہ ہو گیا پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ مردوں سے کلام کریں گے مردوں سے بات کریں گے حضور نے ارشاد فرمایا مَا أَنْتُمْ بِيَسْمَعَ مِنْهُمْ وَدَاكِلَّا يُجِبُونَ ارشاد فرمایا یہ مردے تم سے زیادہ سننے والے ہیں مگر وہ جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں پر سنتے تم سے زیادہ ہیں عزیز آنے گرامی خضر پتا کیا چل رہا ہے مردوں کی سماعت قبرستان میں دفن ہو جانے کے باوجود بھی جاری رہتی ہے ورد عزیز آنے گرامی خضر جانا چاہیے تاکہ ان کو کنسیت محسوس ہو ان کو سکون محسوس ہو آپ کا باپ ہے اس نے اپنی پوری زندگی دے دی آپ کو کھڑا کرنے آپ کو پڑھانے آپ کو بنانے میں اور جب مر جانے تو آپ اس کو پرٹ کریں نہیں پوچھیں عزیز آنے گرامی خضر یہ کوئی اصول نہیں ایک ماہ ہے جس نے اپنی پوری پوری جوانی لگا دی آپ کو کریئر بنانے میں اور آپ کی پرورش کرنے میں اور جب وہ دفن ہو جائے آپ اس کو پرٹ کریں نہ پوچھیں یہ کوئی اخلاق نہیں ہے یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے عزیز آنے گرامی خضر ایک مامو نے آپ کو چاہا ایک چچا نے آپ سے محبت کی ایک بپو نے آپ سے پیار کیا آپ کے ایک دوست نے آپ سے بے پناہ محبتوں کا اظہار کیا زندگی پر آپ اس کے ساتھ رہے اور جب وہ مر جائے تو آپ اس کو پرٹ کرنی پوچھ رہے یہ کوئی بات نہیں عزیز دوستو یہ بات میں نے دونوں روایتیں رکھی آپ کی قدمت میں دونوں روایتیں صحیح بخاری کی روایتیں ہیں یہاں پر آ کر ایک آیت مبارکہ کوٹ کی جاتی ہے جس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بیکایا جاتا ہے اس پر بولنا اور اس پر کلام کرنا بہت ضروری ہے آپ ادھرات کو دل لگا کر سننا ہوگا آپ سوئے نہیں دل لگا کر سنیں یہ روایت یہاں آیت مبارکہ کیا ہے آیت مبارکہ ہے انکلا تسمع الموتہ یہ آیت مبارکہ کو ادھر سے نکال لیا جاتا ہے اتنا حصہ پڑ پڑ하는데 سننایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمائے اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ نے فرادمین رشاد فرمائے اے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ آیت مبارکہ مردوں کو جب رسول اللہ نہیں سنا سکتے تو کوئی اور کیا سنا سکتا ہے عزیز حالی رحمہ قدر پہلے یہ دیکھ کہ مردے ہیں کون پہلے ڈیسائٹ کریے چونکہ قرآن اتنا پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے قرآن کے جہاں سے آپ کا دل آیا آپ نے نکال لیا جہاں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آپ نے چھوڑ لیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتُ دُعَاءُ اَرَيْا میرے حبیبہ آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے مردوں کو نہیں سنا سکتے بہروں کو سنا نہیں سکتے اپنی بات اِذَا تَوَلُّو مُجْوِلِينَ جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں مردے کبھی پیٹ پھیر کر بھی جایا کرتے ہیں عزیز حالی رحمہ قدر میں یہ سوال میں کرنا ضروری ہے آپ کہیں مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا حضور نہیں سنا سکتے اللہ تعالیٰ آگے بھی تو فرماتا ہے وہ جب اس رخ نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں عزیز حالی رحمہ قدر مردہ نہ پیٹ پھیرتا ہے نہ سر پھیرتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے مردہ پیٹ پھیر کر چلا جائے مردہ اگر چلنے پھننے لگ جائے تو پھر وہ مردہ کہا رہ گیا وہ تو زندہ ہو گیا عزیز دوستو آیت آب ہی لی گئی ہے آیت پوری نہیں لی گئی اب یہ کون ہے نہیں سننے والے ایک مقام پر ارشاہ فرمائے اے میرے حبیب وہ پہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں نابینا ہیں وہ لوٹنے والے نہیں یہ کس کے بارے میں ہے بھائی پہلے ڈیسائیڈ کریے یہ ہے کس کے بارے میں تجھے کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں جو اسلام کو بھر نہیں کرتے تھے تو جن کی آیت ان پر پڑھیا ادھر کی آیت ادھر ادھر کا مار ادھر کا مار یہ کام ہونا نہیں چاہیے میرے حبیب آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے اپنی گمراہی سے کن اندھوں کو ہدایت کیا اندھے کبھی صاحبی نہیں بنے کیا اندھے لوگوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا کن اندھوں کی بات ہو رہی ہے یہ ان اندھوں کی ان پیروں کی ان گنوں کی بات ہو رہی ہے جو حضور کے کلام کو سنتے ہوئے بھی اپنا موں پھیل لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب جو تجھ سے موں پھیل لے تیری بات پر انتفاق نہ کرے تیری بات پر توجہ نہ دے تو بلائے پھر بھی اسلام کی طرف نہ آئے میرے حبیب وہ زندہ نہیں ہیں پوری دنیا ان کو زندہ کہتی ہے میں ان کو مردہ کہا کرتا ہوں زندے تو وہ ہیں جو تیری بات کو خبول کر لیا کرتے ہیں عزیز بارہ رہے میں انتہائی کلیر ارشاد ہے بہت کلیر بات ہے یہ آیت مبارکہ کا اتنا حصہ لے کر مردوں کو کوئی نہیں سنا سکتا بھائی پہلے پڑھو اگر آپ نہیں سمجھے گے تو آپ بھی اب مردہ ہیں عزیز بارہ رہے سے یہی بولنا پڑے گا چونکہ آدھی بات دے کر قرآن کی پڑھ لینا اس کا استعمال کرنا اور غلط معنی میں بہت سے قاس طور پر یہ انسل جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ آیت بار بار گٹھائیں مردوں کو حضور بھی سنا سکتے بھائی آپ ہم کیا سنا سکتے ہیں عزیز آنگرہ رہے میں قدر مردوں سے مطلب چلتے پھڑتے مردے ہیں جو حضور کی بات کی طرف انتفات نہیں کیا کرتے جو حضور کو مانے وہ زندہ اور جو حضور سے مو پھیل لے وہ مردہ اور جو حضور کو مان لے وہ مر کر بھی زندہ اور عزیز آنگرہ رہے میں قدر جو حضور کو نہیں مانے وہ چلتے پھڑتے ہوئے بھی مردہ عزیز آنگرہ رہے میں قدر زندگی اور موت کیا ہے حضور کو ماننے کا نام زندگی ہے حضور سے مقفل لینے کا نام موت ہے عزیزہ نے کہا ہے زندگی اور موت کا ڈیفنیشن کیا ہے حضور کے وفادار ہو جانا اس کا نام زندگی ہے اور حضور سے بے وفائی کرنا اس کا نام موت ہے اب دنیا کسی کو بھی مردہ کہے کسی کو بھی زندہ کہے قرآنی کونسپ کیا ہے اے میرے حبیب جو تیرا غلام ہو جائے جو تیرے نام پر اپنی جان دے دے لا تقولو لما یقتلو فی سبیل اللہی اموات جو میرا مصطفیٰ کا غلام بن کر اپنی جان دے دیتا ہے لوگوں کو کچھ بھی کہنا مردہ نہیں کہنا مصطفیٰ کے غلام کبھی مردہ نہیں ہوا کرتے بل احیاء ولیکلہ تشورون بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے عزیزہ نگرہ میں قدر زندگی اور موت کا اللہ رب العزت کے پاس الگ کونسپٹ ہے اب یہ مردے خود نہیں سنتے حضور کی بات ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے بھائی تم خود المردوں میں شامل ہو جن کا کلام یہاں پر آرہا ہے تو کھوڑی سے ایک ٹکلیک ہے جس کو سمجھنا ہمیں ہوگا زندگی کیا ہے موت کیا ہے زندگی حضور سے وفا کا نام ہے حضور کے در پر قربان ہو جانے کا نام ہے حضور سے لوگانے کا نام ہے حضور پاک علیہ السلام کی باتوں کو خبول کر لینے کا نام ہے میرے دوستو یہ آیت مبارک آقا پھر اللہ نے آگئے رشاہ دلما میرے حبیب آپ ان کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں مطلب کیا ہے جو ایمان لائے وہ زندہ اور جو بی ایمان ہے وہ مردہ سیدھی سیدھی بات ہے مگر آپ کیسی کافر کو پکڑ کر مردہ بڑھیں گے گڑھ بڑھ ہو جائے گی یہ باتیں سمجھنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر آپ سمجھیں گے تو بہت اچھا ہے آپ باہر جا کر بڑھا گیا ہے مردے پھر بہت گڑھ بڑھ ہو جائے گی یہ باتیں سمجھنے کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہیں قرآن کی کانسٹ ہے اور دل توڑنے کے لیے آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی کو مردہ کہہ کر سمجھ لینا چاہیے اگر کوئی حضور کی عظمت کا انکار کرتا ہے حضور سے بے وفائی کرتا ہے حضور کے بچوں کی خلاف ورزیاں کرتا ہے سازشے کرتا ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کتاب پڑھتے ہوئے بھی مردہ ہے یہ چلتے پھڑتے ہوئے بھی مردہ ہے یہ بلتے اور لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے ہوئے بھی مردہ ہے اور میرے دوستوں اگر کوئی حضور کا وفادار ہو جائے اس کا جنازہ بھی اٹھے دنیا اس کو مردہ کہتی اللہ اس کو زندہ کہا کرتا ہے یہ میرے محبوب کا وفادار ہے عزیز آنے گرانی قدر محبوب کے جو وفادار ہوتے ہیں وہ اپنی خبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں تو پہلی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آگئی کہ مردے سنتے ہیں دو عزیز میں نے آپ کی خدمت پرسکی پہلی نالین کی آواز سنتے ہیں یہ آگئی دوسری عزیز حضور نے کافر مردوں سے مقاتب ہو کر کلام فرمایا اور سیدھی سیدھی بات ہے قبرستان آپ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں سلام اسی وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جواب آئے گا اگر آپ کو پتا ہے کہ جواب آنے والا نہیں ہے تو آپ سلام ہی نہیں کرتے سوئے ہوئے پاپ کبھی سلام نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس واسطے کے لئے سویا ہوا ہے سوئے ہوئے پاپ کبھی اٹھا کر سلام کرتے ہیں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے سویا ہوا ہے کیوں میں سلام کروں عزیز حضور نے کہا سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا بھی ہے جواب دیا بھی کرتا ہے آپ اور ہم قبرستان جائیں سلام کریں ہم ان کا جواب نہیں سن سکتے مگر مردے سنتے بھی ہیں جواب دیا بھی کرتے ہیں عزیز دوستو مردے سنتے ہیں آپ لوگوں نے یہ حدیث سماعت کر لیا مردے بولتے ہیں یہ حدیث بھی آپ سن لیں یہ بھی صحیح بخاری کی ہے یہ بھی کتاب الجنائز میں آئی ہے قانن نبی کیو صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضور پاک علیہ السلام فرما کرتے تھے جب جنازہ مجید جنازے دولے میں رکھتی جاتی ہے لوگ دولے کو اٹھا کر چلے رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر مجید نیک ہوتی ہے مجید مردہ اگر نیک ہوتا ہے مردہ اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے لوگوں مجھے جلدی لے چلو لوگوں کیوں کس بات کا انتظار کیا جائے مجھے جلدی لے چلو کس بات کی جلدی ہوتی ہے شاریحین فرماتے ہیں مردے کو اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ جن سے جن دنیا ختم ہو جائے قبر میں اتار دیا جائے اور سرکار کا چہرہ دکھلا دیا جائے مردہ کہتا ہے دیر کیوں کر رہے ہیں یہ سب کام تم کرتے رہو مجھے لے جا کر اپنی منزل پر پہنچا دو میرا دل بھڑک رہا ہے میں ترپ رہا ہوں اپنے سرکار کے دیدار کے لیے میں مرائز واسطے ہوں کہ حضور کا جلوہ نظر آجائے قدیمونی لوگوں تاخیر مت کرو مجھے لے چلو وَإِن قَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِيَا لِي اگر وہ میت بری ہوتی ہے تو اپنے قاندان والوں سے کہتی ہے یا وَإِلَهَا اَيْنَ تَذْحَبُونَ بِحَا اے لوگوں مجھے کہا لے کر جائے مجھے مت لے جاؤ قبر اندھیروں کا گھر ہے قبر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے قبر تالیتیوں کا گھر ہے قبر بحشنوں کا گھر ہے قبر تنہائیوں کا گھر ہے اَيْنَ تَذْحَبُونَ بِحَا مجھے مت لے جاؤ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے اپنے ساتھ رکھو مگر میرے دوست کو کون مردوں کا اپنے ساتھ رکھتا ہے ان کو لے جا کر لوگ دفن کر دیتے ہیں پتا کیا چل رہا ہے کہ مجھے نہ صرف دیکھتی ہے سنتی ہے بلکہ مجھے بولا بھی کرتی ہے حضور پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا یَسْمَعُ سَوْتَهَا قُلُّ شَيْن حضور فرماتے ہیں جنازے گزرتے ہیں تو جنازوں کے پکارنے کی آواز وہ ہر چیز سنتی ہے ہر مخلوق سنتی ہے گھدے سنتی ہیں کنتے سنتی ہیں مرغیاں سنتی ہیں بکرے سنتی ہیں جن سنتی ہیں ویشتے سنتی ہیں یَسْمَعُ سَوْتَهَا قُلُّ شَيْء ہر مخلوق سنتی ہے إِلَّا الْإنسان سوائے انسان کے انسان ایک نہیں سنتا بلکہ پوری مخلوقات سنتی ہیں کیوں نہیں سنتا وَلُوْ سَمِعُ الْإِنسَان لَسَعِقْ انشاءات فرماتے ہیں اگر انسان اس آواز آواز کو سن لے تو انسان حیبت سے مر جائے ایسے انداز میں مردہ چیخ رہا ہوتا ہے لوگوں مجھے لیں چلو لوگوں مجھے مت لے جاؤ عزیز آنگرہ میں خضر پتا کیا چل رہا ہے پہلی عدیثوں سے آپ کو پتا چلا کہ مردے سنتے ہیں دوسری عدیث مبارک سے آپ کو پتا چلا کہ مردے بولتے ہیں میں اہل اللہ کی بات نہیں کر رہا اہل اللہ کا تعالم یہ ہوتا ہے بولتے بھی ہیں کلام بھی فرماتے ہیں نصیحتیں بھی فرماتے ہیں عزیز آنگرہ میں خضر جو چاہے کریں ان کو کیا رکاوٹ ہے ان کو کوئی رکاوٹ بلکل نہیں ہے میں عام بندوں کی باتیں کر رہا ہوں اگر میں اہل اللہ کے واقعات سنا لے پر بیٹھو تو پھر عام بندے رہ جائیں گے قبرستان جانا آپ کی خدمت میں میں بات کو واضح طور پر کلیر آپ لوگوں کے زہنوں میں گل سڑ جاتا ہے یہ بھی بہت عام بات پھیلائی جا رہی ہے کہ خبروں میں کیا ہے مٹی رہ گئی ہے میرے دوستو اس کا بھی جواب صحیح بخاری صاحب سمات کر لے تاکہ آپ کا دل و دماغ تگیار رہے کہ اس طرح ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا اصول کیا ہے قبر میں جب مگت کو رکھا جاتا ہے بیس دن کے اندر اندر گل اس کا پیٹ پھڑ جاتا ہے اور وہ گلنے اور سڑنے لگ جاتا ہے یہ عام انسانوں کے لئے ہے مگر میرے دوستو اہلاللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے حدیث مبارک سوئی آپ اہلاللہ کے ساتھ ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ارشاد فرماتے حضور پاک علیہ السلام کے حضور مبارک کی دیوار گر گئی کب گری ولید بن عبد الملک کے دور میں بنو میا کے دور میں دیوار گر گئی تو کیا ہوا صحابہ اکرام نے ارادہ کیا صحابہ اور تابعیم تھے ان لوگوں نے ارادہ کیا ہمیں دیوار بنانی چاہیے صحیح لخاری کتاب الجرائز تو کیا کیا ان لوگوں نے دیوار گر گئی ہے تو دیوار پھر سے اٹھانی ہے تو کھوڑ کر مضبوط دیوار اٹھائیں گے ارادہ کیا جب کھوڑنے لگے تو جو ہی ان لوگوں نے دیوار کے پاس نیچے کی جانب سے کھوڑنے شروع کیا ایک قدم شریف ظاہر ہونے لگ گیا ایک پیر نظر آنے لگ گیا تو صحابہ میں ہلچن مٹ گئی چونکہ یہ عبد الملک بن مروان کا دور کا مطلب بیمار حسین کی شادت کے بہت بات یعنی سن اسی ہجری نبوت ہجری کی یہ بات حضور پاک تین لوگ دفن ہیں رسول پاک علیہ السلام کا وسائل مبارک سن گیارہ ہجری حضرت صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ کا وسائل مبارک سن چودہ ہجری حضرت فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ کا وسائل مبارک سن پچیس ہجری آسفاس پچیس یا چھوٹیس یا چھوٹیس ہجری عزیز آنے گرامی خادر یہ واقعہ کب پیش ہارا ہے سن نبوت ہجری تدفین ہوئے تقریبا سکر سال گزر گئے اس کے بعد ایک قدم نظر آنے لگ گیا پورا مدینہ میں لچن بس گئی لوگ جبا ہو گئے پھر کیا ہوا بہت سے لوگوں نے کہا ہم نے حضور کو نہیں دیکھا حضرت عربان نے فرمایا حضرت عربان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی عزت کی خسم کھا کر میں کہتا ہوں میں نے حضور کی قدم بھی دیکھے صدیق اکبر کی قدم بھی دیکھے فاروق آزم کی قدم بھی دیکھے نہ یہ رسول اللہ کے قدم مبارک ہیں نہ صدیق اکبر کے قدم مبارک ہیں ان کا پیر دیکھ کر میں بتلا سکتا ہوں کہ یہ سرکار کے جانشن فاروق آزم کے قدم مبارک ہے عزیز آنے گرامی خادر پتا کیا چل رہا ہے مجد قبر میں موجود بھی رہتی ہے عزیز آنے گرامی قدر اتنی باتیں آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں اب آپ جرہا ایک نظر دالتے ہیں مردد چاہتے ہیں کہ ہم جائیں ان کے پاس عزیز دوستو یہ بات بھی آپ کو سمجھ لینے چاہیے ایک روایت اس سے پہلے جامع ترمیزی کی سنا دیتا ہوں حضور کے صاحبہ ایک مقام پر سفر کے لیے گئے ایک مقام پر خیمہ لگایا خیمہ لگایا تو زمین سے انتہائی خوبصورت آواز میں صورت الملک کی تلاوت کو سننے لگے صورت الملک کی تلاوت صحابہ اکرام دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے آپ نے اس کیا سرکار ہم نے ایک مقام پر خیمہ لگایا وہاں ہم نے صورت الملک کی تلاوت سنی حضور سمجھ میں نہیں آرہا تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا مگر قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں جاری ہے رسول پاک علیہ السلام نے رشاہت فرمایا قبر کے اندر تلاوت کرنے والا کوئی نہ کوئی میرا غلام تھا جو تلاوت کر رہا تھا اور صورت الملک کی تلاوت وہ اسواستے کر رہا تھا کہ دنیا میں اس کو صورت الملک سے محبت تھی اور صورت الملک انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے عزیز دوستو پتا کیا چل رہا ہے قبر کے اندر تلاوتیں بھی ہوتی ہیں نمازیں بھی ہوتی ہیں اہل اللہ برنوں ذکر بھی ہوتا ہے دعائیں بھی ہوتی ہیں اگر بندہ نیک ہو اس کا جسم محفوظ رہتا ہے ذکر بھی جاری رہتا ہے دوستو یہاں تک آپ حضرات نے سماعت کر لیا ہے مردوں کا حال کیا رہتا ہے کیا وہ انتظار کرتے ہیں نیک جو مردے رہتے ہیں ان کو کسی کی کوئی حاجت نہیں رہتی مگر عام انسانوں کے جو مردے رہتے ہیں وہ انتظار بھی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں آپ بیٹھیں ان کے پاس آپ ان سے ملاقات کریں ان کو سکون ملتا ہے ان کو ام سوتا ہے اپنوں سے ان کو محبت ہوتی ہے اپنے چانے والوں سے ایک مرتبہ آپ درودے پاک پڑھ لیں حدیث ہیں آپ کو سناتا ہوں اللہم صلی و صلی وزد و بارک علیہ حبیبی کا سجدنا و شفیعینا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحبہ و بارسی حالی غوش العظم پہلی روایت آپ سماعت کر لیں یہ روایت مشکات المصابی کی ہے حدیث کی چھے بڑی کتابوں کے بعد سب سے مشروع معروف کتاب مشکات شریف مشکات شریف کی حدیث ہے مل مگیت فی القبر اللہ کل غریق المتقبس حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مگیت کو جب خبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو اس حال ایسے ہوتا ہے جیسے دوبنے والا فریاب کرتا ہے بیسے وہ بھی پریشان حال ہو کر پکارا کرتا ہے قبر میں انسان کو جب اتار دیا جاتا ہے قبر میں دخن ہونے والا کیا کرتا ہے دوبنے والا کس طرح بیچین رہتا ہے قبر والا بھی اسی طرح بیچین رہتا ہے اگر وہ نیک نہ ہو تو اہلاللہ کی بات نہیں عام بندے کی بات اہلاللہ کا قیر معاملہ یہ ہوتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو بازات جنت کا پہلے جہنم دکھاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا مقام نہیں ہے یہ مقام تمہارا ہو سکتا تھا مگر چونکہ تم نے زندگی میں میرے مستقی سے وفا کی ہے اس مقام کے بجائے میں تمہیں جنت میں داخل فرما رہا ہوں یہ بھی تمہارا مقام ہے عزیز آنے گرامی قدر ہر نیک بندہ بندے سے پہلے جنت میں اپنا چکانہ دیکھ لیا کرتا ہے وہ تو بڑے اتنے نام سے جاتا ہے قناہ گار کا عالم کیا ہوتا ہے دوبنے والے پہ جو حال ہوتا ہے چیختا ہے دوبنے والا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ وہ حال قبر میں جانے والے کا ہوتا ہے چیخت رہا ہوتا ہے لوگو قبر میں جانے کے بعد بھی کیا کرتا ہے مردہ ینتظر دعوتا دعا انتظار کرتا ہے دعاوں کا تلحقہ من ابن او ام او اقن او صدیقن کیا کرتا ہے قبر میں پڑا بندہ اگر وہ نیک نہ ہوتو کیا کرتا ہے انتظار کرتا ہے کس کا دعا کا کس کی دعا کا اپنے باپ کی اپنی ماں کی اپنے بھائی کی اپنے دوست کی جن سے اس کو محبت تھی کوئی تو آئے کوئی تو میرے پاس بیٹھے کوئی تو میرے لئے انتظائیں کرے کوئی تو میرے لئے دعائیں کرے عزیزان اگرامی خد مردے کو انتظار رہتا ہے اپنوں کا غیروں کا انتظار نہیں کرتا اپنوں کا انتظار کرتا ہے جب اس کو کوئی احسار سواب کرتا ہے تو دنیا کی پوری دولت اگر کسی بندے کے ہاتھ میں دے دی جائے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اگر کسی بندے کو دے دیا جائے جتنی خوشی زندے کو نہیں ہوتی مردے کو کوئی توفہ مل جائے تو اس سے زیادہ خوشی ہو جائے کرتی ہے عزیزان اگرامی خد یہ حضور پاک رشاعت فرماتے ہیں اس کو دنیا اور مافیہ میں جو کچھ ہے اس کے مل جانے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مردے کو کسی توفہ کے مل جانے پر خوشی ہوا کرتی ہے آپ جایتے ہی نہیں بیٹھتے ہی نہیں یاسن کوئی پڑھنے کے لئے تکیار نہیں مردوں کے پاس کوئی بیٹھنے کے لئے تکیار نہیں اور عزیزان اگرامی خد صرف ڈرائے جاتا ہے بھگایا جاتا ہے یا شرک ہے یا بدعات ہے یا نا جائے جائے ایک پلاننگ ہے تاکہ کسی انسان کا اشتدار مر جائے تو اس کی بخشش نہ ہونے پائے اسی لئے کہتے ہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود عزیزان اگرامی خد کچھ لوگ اپنے مردوں کے ساتھ اس طرح کا شرک کرتے ہیں نہ جاتے ہیں نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں نہ ان کی فاتحہ ہوتی ہے نہ ان کے ساتھ یہ سواب ہوتا ہے بہت بری بات حضور ارشادت فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى لَيَدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ بِالْدُعَىِٰ اَهْلِ الْأَرْضِ اَنسَارَ الْجِبَالِ اللہ کے حبیب ارشادت فرماتے ہیں دنیا میں کرگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے لئے کچھ پڑھ کر اس کو سواب پہنچاتا ہے سواب چھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالی جب قبر میں داخل کرتا ہے تو اس سواب کو پہاڑ کی معنی بنا کر داخل فرما دیا کرتا ہے اللہ تعالی کرم فرماتا ہے اپنے غناء اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے میرے دوستو وَإِنَّ حَدِقِّيَةَ الْأَحْيَاءِ يَلِيَ الْأَمْوَاتِ جو اتنی فائدے میں آپ کو سنات داؤں یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے قرآن کوئی بندہ کھولتا ہی نہیں تو پڑھے گا کب عیسیٰ علیہ سواب کرے گا کب عجیب حال ہمارے لوگوں کا ہے نہ قرآن کی طرف توجہ ہے نہ التفات ہے نہ یاسین کی طرف نہ کچھ اور اب آپ یہ سنیئے شروع صدور میں امام جلال الدین شیفتی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اس نے اپنے فرمایا حضور ارشاد فرمایتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں اس پڑھنے والے کو اس خبرستان میں موجود مردوں کے برابر اللہ نے کیا تا فرما دیتا ہے آپ نے جا کر یاسین پڑھی جتنے مردے خبرستان میں ہیں اتنے مردوں کے پڑھنے کا صحب اللہ پڑھنے والے کو تا فرماتا ہے پھر مردوں کو جو ملتے ہیں توفے وہ لگے عزیز دوستو یہ پائدہ ہے جانے کے لیے تگیان نہیں بیٹھنے کے لیے تگیان نہیں بھاگ 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 کسی اہلاللہ کے پاس بیٹھنے نہیں جاتے آپ کو برستان میں بیٹھنے کیا دیں گے یہ شرک کا اڈا ہے یہ بیدات بھائی کوئی بیدات نہیں کوئی شرک نہیں اہلاللہ کے پاس آپ لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں یہ سب سے بڑا عزام ہے ہم اہلاللہ کے پاس عبادت کے لیے نہیں جایا کرتے ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں زیارت کو عبادت عبادت کو زیارت آپ کا جو جی چاہے آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں کوئی اصول نہیں ہے عزیز آنے گرامے خادر کوئی بھی بندہ بکھنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں کسی سے بھی آپ اٹھا کر کچھیں آپ بجرت یوسفین کے پاس گئے تھے وہ بولے گا گیا تھا کیوں گئے تھے آپ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو وہ بولے گا میں عبادت کے لیے نہیں گیا تھا میں اہل اللہ کی زیارت کے لیے گیا تھا اللہ والوں کی زیارت کے لیے گیا تھا عزیز آنے گرامے خادر زیارت کے لیے جانا اور ایک سوال یہاں پر شیطان پیدا کرتا ہے وہ سوال بھی آپ کی خدمت میں ارس کر دیتا ہوں شیطان کیا بولتا ہے آپ بھو رہے ہیں مجھے کیسا پتا چل گیا شیطان کی زبانی انسان بولا کرتے ہیں انسانوں سے ملاقات ہوتی ہے انسان کو پتا چلتا ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے یہ انسان بول رہا ہے یا اس کے اندر کا شیطان بول رہا ہے عزیز آنے گرامے خادر کچھ انسان کہتے ہیں صحیح بات ہے بھائی خبرستان جائیے مگر یہ اللہ والوں کے پاس جانے کا کیا فائدہ وہ تو پہلے سے بخشے بخشائے ہیں عزیز آنے گرامے خادر اس کا جواب یہ ہے عام خبرستان ہم اسواستے جاتے ہیں کہ مردوں کی مغفرت ہو جائے اور اہل اللہ کے پاس ہم اسواستے جاتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے عزیز آنے گرامی قدر دونوں کے پاس جانے میں فرق ہے عام خبرستان اس واسطے جاتے ہیں کہ ان کی مقفرت ہو ان پر رحم ہو ان کے لئے دعا ہو اور اہل اللہ کے پاس غریب نواز کے پاس ہم جاتے ہیں یہ کہہ کرنی جاتے ہیں کہ ہم جائیں تو غریب نواز کی مقفرت ہو جائے ہم کہتے ہیں ایمان ہمارے سینوں میں ان کے سکر سے ہے ہم ان کی کیا مقفرت فرمائیں گے عزیز آنے گرامی قدر ہم جاتے ہیں اس واسطے ہیں کہ یا غریب نواز آپ ہاتھ اٹھا دیں ہماری مغفرت ہو جائے گی عزیز اس ارادے کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ ہماری مغفرت کا پروانہ ہو جاتے ضرور ہیں دونوں جگہوں پر عام قبرستان آپ نہیں جاتے آپ کہیں بھی نہیں جاتے ہم تو کئی تو بھی جاتے ہیں آپ کو کئی جاتے ہی نہیں آپ کا تو عجیب قصہ ہے نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں صرف فتوے لگاتے ہیں فتوے لگانے کے بجائے جائیے چونکہ حضور کے رشادات سنیے آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ نے سن لیا یاسین پڑھو تو جتنے مردے قبرستان میں ہیں اتنے مردوں کے پڑھنے کا ثواب ایک یاسین پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما دیا کرتا ہے جائیں تو سہی بیٹھے تو سہی ایک اور روایت ہے حضرت علی شرح قدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے حضرت علی شرح قدار فرماتے ہیں مَمْ مَرْدَ عَلَى الْمَقَابِقِ وَقَرَأَ قُلْهُ اللَّهُ أَحَدْ اِحْدَى عَشَرَتَ مَرْبَتًا ثُمَّ وَهَبْ عَجْرَهُ لِلَنْبَادِ اُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَنْبَادِ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قبرستان سے گزرے اور گیارہ مرتبہ صلح الاخلاص پڑھے قُلْهُ اللَّهُ أَحَدْ اور پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے پوری دنیا کے مردوں کو تو حضرت علیشہ نے خدا فرماتے ہیں ایک گیارہ مرتبہ کسی نے پڑھا اور پوری دنیا کے مردوں کو اس نے ثواب پہنچایا تو دنیا کے جتنے مردیں ہیں اتنے مردوں کا ثواب پڑھنے والے کو اللہ تعطا فرما دیا کرتا ہے عزیز آنگرہ میں خضرہ پہرت میں پڑھیں گے کیا کمال ہے یہ کیوں ہے اس واسطے کے ایک ہمدردی ہے اس کے سینے میں ایک اللہ کے رسول اللہ کے امتیوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ مرنے کے بعد ان کو بھولا نہیں ہے تو عزیز آنگرہ میں خضرہ اس کو عجر بھی اسی طرح ملتا ہے اب یہ آپ دیکھیں اب دیکھنے والوں کا کمال کیا ہے حضرت مالک بن دینار اللہ کے برگوزیدہ بندے ہیں ان کا واقعہ بھی شرمس تدور فی احوال الموتہ والقبور میں حضرت امام جلال الدین سیوتی ربط اللہ نے نقل فرمایا عربی زبان میں میرے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مشروع معروف کتاب ہے اگر آپ مردوں کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں تو دو کتابیں بڑی شاکار ہیں اس انوان پر بعض لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی خاص پر جب کسی کے گھر میں کسی کا انتخال ہو جاتا ہے تو مردوں سے انسان کا انٹرس بہت بڑھ جایا کرتا ہے دو تین مہینے تک رہتا ہے مردے آتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں اگر آپ کو دلچسپی دو کتابیں اس حوالے سے بڑی شاکار ہیں ایک شروع صدور فی اخوال موتہ بالقبور حضرت امام جلال الدین سیوتی کی بہت خوبصورت کتاب اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے میرے پاس عربی میں ہے اردو میں موجود نہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے دوسری کتاب ابن قیم الجوزی کی کتاب ہے وہ کتاب کا نام ہے کتاب الرور اس میں انہوں نے روح کے آواز لکھے اور آپ لوگوں کے علم کے لئے مرز کرو ہر جمعہ روحیں آتی ہیں اجازت لے کر ہر جمعہ کی شب ہر جمعہ کی شب پڑی پابندی کے ساتھ روحے گھر کو آتی ہیں دادا کی روح دادی کی روح نانا کی روح نانی کی روح آپ کے جتنے رشتہ دار ہے آ کر کہتے ہیں ہم تمہاری دعاوں کا ہم تمہارے استغفار کا ہم تمہاری کلاوتوں کا انتظار کر رہے ہیں تم کیوں نہیں پیس کے کچھ بھی ہم نہیں سن سکتے ہم تو وہی ٹیلی فون وہی انٹرنیٹ وہی پرانی دنیا میں ہماری گمالک دنیا ہے عزیز آنے گرامی خضر مگر وہ آتے ہیں دروازوں پر دستک دیتے ہیں ہمارے لئے کچھ نہ کچھ تو کرو ہمارے لئے کچھ نہ کچھ تو عیسان کرو عزیز آنے گرامی خضر اب حضرت مالک بن دینار کا قصہ سنیں شب براد بھی آتے ہیں اس لئے اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑوں کی بہت سے لوگ کہتے ہیں بعض علاقوں میں اس کو مردوں کی اس کو کہا جاتا ہے شب براد کو کیوں کم سے کم سال میں ان کو عید منانے کا موقع دینا چاہیے کچھ آپ پہنچائیں تو پھر ان کی عید ہوگی آپ پلٹ کر پوچھیں گے تو ان کی عید کیسے ہوگی مردوں کی عید بھی اس کو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں تاکہ عیسال سواب ہو سکے میرے دوستو ایک اب آپ کی آپ سننے حضرت مالک بن دینار بڑے اولیامی سے ہیں وہ ارشاعت فرماتے ایک مرتبہ میں قبرستان گیا میں نے دیکھا کہ پورا قبرستان نور سے بھرا ہوا ہے آپ یہ سوال یہاں ضرور مجھ سے کریں گے ہم تو اپنے زندگی پہ سیکڑوں بار قبرستان جا کر آگئے راتوں میں ہمیں کبھی نور نہیں دکھا تو عزیز آنی رحمہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور والی آنکھیں چاہیئے عزیز آنی رحمہ کہ لے کر میں کبھی نور نہیں دکھا دیکھیں گے کہاں سے پہلے آنکھوں کے گناہوں کے ہجابات گرائی ہے پھر نور نظر آئے گا حضرت مالک بن دینار کیونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے فرماتے ہیں کرا قبرستان نور سے بھرا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا اتنا نور کہاں سے آگیا پھر غیب سے آواز آئی اے مالک بن دینار یہ نور سے جو قبرستان منور ہو گیا ہے یہ ایک بندے کا تحفہ ہے جو اس نے قبرستان والوں کو بھیجا ہے ایک بندے کے تحفے کی وجہ سے یہ قبرستان میں نور ہے تو حضرت مالک بن دینار نے کہا اے اللہ کیا تحفہ ہے تو اللہ رب العزید کی جانب سے آواز آئی رجل من المؤمنین مؤمنین میں سے ایک بندہ قاما فی حاضی اللیلہ اسی رات اس نے قیام کیا فأسبغ البضوعہ اچھی طرح اس نے وضو کیا پھر اس نے دو رکعتیں پڑھی پہلے اس نے سورة الفاتحہ پڑھا پہلی رکعت میں سورة فاتحہ کے ساتھ پہلی رکعت میں اس نے قلی آئیو کافرون پڑھا آپ دیکھیں کتنا آسان کام ہے دو رکعتیں پڑھی اچھی طرح وضو کر کہ ایک بندے نے جو میں گرا ایک رات اس نے کیا کیا وہ بھی حل کی پھل کی قلی آئیو کافرون دوسری رکعت میں قلو اللہ احد وہ پڑھنے کے بعد وقالا اس نے کہا اللہم انی قد وحبت سوابہ لأہل المقابر من المؤمنین اس نے کہا اے اللہ جو میں نے یہ نماز پڑھی ہے میں اس نماز کا سواب قبرستان میں جتنے مومن مطفون ہیں ان تمام کو میں پہنچاتا ہوں اس نے کہا فَادْقَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْضِيَاءَ وَالْنُورَ وَالْفُسْحَتَ وَالْسُّرُورَ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب جتنے قبرستان ہیں ایک بندے کی دو رکتے نماز ادا کرنے کی وجہ سے میں نے سارے قبرستانوں میں زیا بھی داخل کی ہے نور بھی داخل کیا ہے کشیاں بھی داخل کی ہیں وساتے بھی داخل کر دی ہیں ہر قبر کو میں نے منور کر دیا ہے ایک بندے کے دو رکتے پڑھنے کی وجہ سے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اتنا چھوٹا کام میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ہر جمعہ کی رات یہ دو رکتیں ضرور پڑھوں گا حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اور میں پڑھنے لگیا فَلَمْ أَذَلْ أَقْرَأُمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ فَرَأَيْتُ النَّبِي جَا صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ پھر فرماتے ہیں ایک دن میں نے مسلسل ہر جمعہ میں پابندی کے ساتھ دو رکتے مردوں کے لئے پڑھنے لگیا تو ایک دن مجھے میرے قاب میں سرکار تشریف لائے یا مالک بن دینار اے مالک بن دینار خَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ بِعَدَدِ النُورِ اللَّذِي أَهْدَيْتَهُ إِلَىٰ أُمَّتِ ارشاد فرمایا ہے مالک بن دینار تو میرے غلاموں کو نور کا تحفہ بھیجتا ہے اس تحفے کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے تو نے میرے امتیوں کا خیال کیا تو اللہ تعالی نے تیری مغفرت فرما دی اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے ساتھ تجھے سواب بھی نمازوں کا تجھے مل رہا ہے رشاد فرمایا اللہ نے تیرے لئے جنت میں بھی سے محل تیار کر رکھا ہے اور تجھے میں اطلاع دیتا ہوں اس محل کا نام اللہ تعالی نے المنیف رکھا ہے محل کا نام بھی حضور کو پتا ہے اللہ نے محل بنایا محل کا نام المنیف رکھا ہے اس کے بعد فرمایا پوچھنے والوں نے کوئی حضرت مالک بن دینار نے پوچھا یا رسول اللہ یہ منیف کیا ہے ارشاد فرمایا یہ جنت والے جس کو رشت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ محل اللہ نے تجھے اطا فرمایا ہے عزیز آنے گرامی قدر اگر میں اس طرح کی روایتیں آپ کو سناتا بیٹھوں تو پچاس سو روایتیں مل سکتی ہیں اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ مگیت کو بے پناہ سکون محسوس ہوتا ہے آخری روایت ارس کر دیتا ہوں حضور ارشاد فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کیا مردوں کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ جاتا ہے نعم انہو لیصلو علیہ جب کوئی بندہ سواب پہنچاتا ہے تو ان کو پہنچتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ اِذَهُدُیَا علیہ ارشاد فرماتے ہیں کیا مردوں کو کوئی سواب پہنچا ہے تو ان کو سکون ملتا ہے خوشی ہوتی ہے حضور نے فرمایا ہاں اگر تمہارے پاس کوئی طبق میں کوئی تحفہ رکھ کر بھیجے طبق تمہارے گھر آئے تو تمہیں جس طرح خوشی ہوتی ہے اسی طرح کوئی قرآن پڑھ کر بھیجے تو مردوں کو خوشی ہو جایا کرتی ہے عزیز آنی قرآن مقادر کتنی حادث ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قبر کے اندر مردوں کو بڑا سکون پہنچا کرتا ہے عزیز دوستو اتنی روایتیں سننے کے بعد اگر آپ جس طرح کی تفصیلات میں جائیں اگر آپ کتاب روح اٹھا کر پڑے عزیز آنی قرآن مقادر پچاسوں واقعہ قبروں کے فیض کے انہوں نے نقل فرمائیں اور تمام اہل عراق کہتے ہیں حضرت موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک قاظمین شریفین اس کو کہتے ہیں تریاق ہے جو بندہ دعا کرتا ہے وہاں جا کر اللہ خبول فرمالیا کرتا ہے تو اس کے جانے کے نام خدر خلاصہ ساری باتوں کا کیا ہے خبر کے اندر جو مردے ہوتے ہیں وہ عام مردے بھی ہوں تو جانے والے کو پہچانتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے یہاں تک رشاد فرمایا اگر پہچانت والا ان کو سلام کرتا ہے تو اس کے چہرے کو پہچانتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ اس کو جواب دے دیا کرتے ہیں آپ جائیں کوئی بھی جائیں پہچان والے کی خبر پر اگر آپ جا کر کھڑے ہوں گے وہ آپ کو جانیں گے وہ آپ کو پہچانیں گے جب تک آپ بیٹھے رہیں گے ان کو سکون محسوس ہوگا ان کو انس محسوس ہوگا ان کو راحت محسوس ہوگی عزیز آنی گرامی قدر جب اتنے اس کے فوائد ہیں اور اتنی اس کی برکتیں ہیں تو پھر خبرستان بندہ کیوں نہیں جائے عزیز آنی گرامی قدر لوگ کہتے ہیں حضور میں گئے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے حضور پابندی کے ساتھ اہت کی زیارت کے لئے بڑی پابندی کے ساتھ زندگی بر گئے حضور ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ حضور اپنے چچا کی زیارت کے لئے تشریف لے جائے کرتے تھے اور عزیز آنی گرامی قدر حضرت صدیق اپن نے کہا یہ میرے سرکار کا طریقہ ہے وہ بھی تشریف لے جاتے تھے فاروق عاظم جاتے تھے عثمان غنی جاتے تھے عزیز آنی گرامی قدر خبرستان کو بازابتہ ارادے کے ساتھ جاتے تھے اور زیارت کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام نے چچا کی اور پھر بازابتہ وہاں منبل لگتا حضور خطاب فرماتا یہ ساری باتیں عزیزوں کی کتاب ہیں صحیح بخاری میں حضور منبل لگاتے منبل لگا کر خطاب کرنے وہ کیا کہتے ہیں آپ ہماری زبان میں اگر بولے تو اسے شریف کہیں گے اور کیا بولیں گے سال میں ایک مرتبہ جماع ہونا ممبر لگانا خطاب کرنا اسی کو ارس کہتے ہیں اور کیا ہے عزیز آنی گرامی قدر ارس کا آغاز کہاں سے ہوا ہم کہتے ہیں ارس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا ہے عزیز آنی گرامی قدر سب سے پہلے ارس کس کا ہوا ہم کہتے ہیں سید و شہدہ حضرت عمیر حمزہ کا ارس ہوا ہے پہلے ارس کی کتابت کس نے کی ہے عزیز آنی گرامی قدر ارس پہلے حضرت عمیر حمزہ کا ہوا اور پہلے ارس میں قطبہ اور تخریر رسول اللہ علیہ السلام کی ہوئی ہے عزیز آنی گرامی قدر کوئی چیز کوئی چیز اہل سننف و جماعت میں بے سلس نہیں ہے جماعت کی دو قسمیں ہیں جو صرف زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں انہی کا خیال رکھتی ہیں جو ان کو چندہ دیتے ہیں چندہ لیتے جاتے ہیں جس طرح مردوں کا زندوں کا خیال رکھنے کی دعوت دیتی ہے اسی طرح مردوں کا خیال رکھنے کی بھی دعوت دیتی ہے عزیز آنی گرامی قدر آپ کو رشت کرنا چاہیے اپنے قسمت پر کہ اللہ تعالی نے ایسی جماعت سے آپ کو وابستہ فرمایا ہے شبہ برات آنے والی آپ کو کچھ لوگ چیخیں گے قبرستان نہیں جا سکتے آپ برو بھائی ہم نے پورا لیکچر سن لیا ہے قبرستان جائیں تو کیا ہوتا ہے فائدہ کتنا ہوتا ہے برکتیں کتنی ہوتی ہیں مردے کتنا خوش ہوتے ہیں ہم نے یہ ساری باتیں سن رکھی ہیں ہم کو آپ شکوک میں شبہات میں مد ڈالیے ہم نے درس حدیث سنائے عزیز آنی گرامی قدر ذہنی طور پر آپ کو پریپیر کرنے کے لیے میں نے یہ درس دیا اب ایک بات میں ضرور ارز کروں گا یہاں پر اب شبہ برات آنے والی ہے کچھ ہمارے پاس سپیشلیسٹ ہیں زیارتوں کے ان کا طریقہ کیا ہے وہ عشاء پڑھ کر فرس پڑھ کر نکلتے ہیں وہ لوگ گاڑی لے کر نکلے تو پورا ہیدراباد کے پوری درگائیں کور کر لیتے ہیں کب تک پھٹے ہیں وہ لوگ سہنی تک پھٹے ہیں مارے ادھر سے ادھر نہ عبادت ہے نہ ذکر ہے نہ دعا کاری چکر ادھر سلام پڑھا ادھر فرنات پڑھی ادھر جا کر فاتحہ وہ ہنگامہ بھائی ایک کام ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے یہ ایک سنت ہے حضور تشریف لے جاتے تھے پلٹ کر آتے تھے ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری رات صرف خبرستان درگا درگا پھٹتے رہے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے شب برات میں انسان کو توبہ کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے شب برات میں انسان کو عبادتوں کے لیے بھی بھی وقت نکالنا چاہیے شب برات میں انسان کو اس کے ساتھ ساتھ زیارتوں کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے ہر کام کی ایک لیمٹ ہوتی ہے لیمٹس کراوس کر کے سنتوں کو چھوڑ کر وطر کو چھوڑ کر ربادتوں کو چھوڑ کر پوری رات خالی درگا درگا پھٹنا ہے بہت دری بات یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس واسطے کے آپ کو اس موقع پر اللہ اکانڈ لکھنے بیٹھا ہوئے آپ درگا درگا پھر رہے بھائی صحیح بات ہے اہل اللہ سے آپ کو محبت ہے پیار ہے اللہ فرما رہے مرنا چاہتا ہے زندہ مجھے بول میں بڑھاتا ہوں نہیں نہیں اللہ میں بہت مصروف مجھے درگا جانا یہ کوئی بات نہیں ہے عزیز آنی رامی خضر آپ کو بیٹھنا ہے وہاں بولنا ہے اللہ کو آپ extension چاہتے ہیں نہیں مرنا چاہتے کرونا میں بولیے نا اللہ کو بہت سے لوگ پچھلے سال نہیں مولے چلے گئے عزیز آنی رامی خضر آپ اللہ لکھنے والا اس سال اکاؤنٹ آپ کا اور آپ پھر رہے ہیں دردر اب یہ آپ کو کیسے پتا چلا مجھے کیسے پتا چلا یہ خوران میں ہے کہ اس رات فیہا یفرق کل امر حکیم ہر حکمت والا کام اس رات لکھ دیا جاتا ہے مجھے جوب نہیں ہے رونے سے جوب نہیں ملتا اللہ کو بولنے سے ملتا ہے اللہ کے پاس جوبز بہت پڑے ہوئے ہزاروں جوبز ہیں آپ پہ ایک آت دے دے گا اللہ کے پاس کیا کمی ہے آپ بولتے نہیں آپ ادھر ادھر پھر رہے ہیں یہ تو اچھے ہیں خیر درگاؤں کو جا رہے ہیں بہت سے لوگ تو چبتروں پر گلیوں میں روڑوں پر کتوں کے پیچھے بلیوں کے پیچھے عزیز آنی رامی خضر عجیب تماشا ہے عجیب لوگ ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا بیکار پھر جاگنے کی رات سے جاگنے کی رات سے اچھا ہے کہ آپ سو جائیں اگر یہ شرارت نے کرنی ہے تو پھر جاگ یہ نہیں عزیز آنی رامی خضر جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں جاگنا بیکاری میں جاگنے کوئی جاگنا نہیں کہتا اس سے اچھا ہے سو جانا عزیز آنی رامی خضر اللہ والے فرمایا کرتے تھے انسانوں سے تمہارے جاگنے سے بہتر ہے تم سو جاؤ اور انہیں کہا میں جاگ رہا ہوں فرمایا جاگنا کمال نہیں ہے جاگ کے ہوئے عبادت کرنا کمال ہے عزیز آنی رامی خضر بیکار جاگنا کون سے جاگنا جاگنے کی رات کا مطلب کھیل کرو گڑھ بڑھ کرو اور ہنگا میں کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے شور شرابہ کرو یہ مطلب نہیں ہے جاگنے کی رات کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرو ذکر کرو اسکار کرو دعائیں کرو التجائیں کرو مغفرتیں مانگو اور اللہ سے شفا مانگو بیماریوں سے پچھنے کی التجائیں کرو عزیز دوستو بعض لوگ یہاں پر ایک اتراز کرتے ہیں وہ اتراز سناتا ہوں بات ختم بعض لوگ کہتے ہیں تقدیر اب پیسے لکھی جائے گی تقدیر تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی یہ سوال بڑا ویلیڈ ہے صحیح بخاری محدیث آئی ہے جب حمل پانچ چار مہینے کا ہوتا ہے ایک سو بیس دن کا جب حمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین باتیں لکھ دیتا ہے پہلی بات انسان دنیا میں کتنا وقت گزارے گا چالیس سال پہتالیس سال پچاس سال ستر سال اسٹی سال اللہ لکھ دیتا ہے پہلی بات دوسری بات انسان کمائے گا کتنا کھائے گا کتنے اللہ رب نے لکھ دیتا ہے اس کے کتنے کروڑ انہیں کمائے گا کتنے دانے یہ کھائے گا کتنی گہوں کتنے غلے اور اب واقعہ کتنی چیزیں یہ کتنا کھائے گا کمائے گا کتنا کھائے گا کتنا اللہ لکھ دیتا ہے پانی کتنا دودھ کتنا شہد کتنا سب لکھ دیا جاتا ہے یہ پورا آکاون نہ ایک قطرہ بڑھ سکتا ہے نہ ایک دانہ بڑھ سکتا ہے دانہ دانہ لکھا ہوا ہے ایک بندہ کتنا کھائے گا تیسری بات یہ بندہ سعید ہے یا شقی ہے آپ لوگ نہیں سمجھے سعید کیا ہے شقی کیا ہے سعید کہتے ہیں کشبخت کو اور شقی کہتے ہیں بدبخت کو بندہ کشبخت ہے یا بدبخت ہے کشنصیب ہے یا بدنصیب ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے حضور کے صحابہ میں کچھا سرکار جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا رشاد فرمائے اللہ لکھ کر مجبور نہیں کرتا جو بندہ کرنے والا ہے اللہ وہ لکھ دیا کرتا ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ اب نماز کا فائدہ کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ایسا نہیں ہے آپ جو کرنے والے ہیں اللہ اپنے علم سے لکھ دیا کرتا ہے یا کرنے والا کیا ہے بے نمازی ہے تو اللہ کو مجھے نماز نہیں پڑھنے والا ہے اس کو پہلے سے لکھو بدبختوں میں اور جو پڑھنے والا ہے اللہ جانتا ہے اپنے علم سے اس کو لکھو خوشبختوں میں عزیز آنے قرآن مقادر آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نام عامال بن کر کے بیٹھ جائے آپ مجھے کچھ نہیں کرنا اللہ نے لکھ دیا ایسا نہیں اللہ فرماتا ہے عمل کرنے والا ہے تو اللہ وہ لکھتا ہے عمل نہیں کرنے والا ہے تو اللہ وہ لکھتا ہے بہرحال تین چیزیں لکھ دی گئیں پھر شب برات میں کیا ہوتا ہے جب ہو گیا ہے پہلے سے فیصلہ شب برات میں کیا عزیز آنے قرآن مقادر شب برات میں اللہ تعالی وہ جو دفتر لکھا ہے آپ کے نام کا بردوں کی ہے آئندہ سال کتنے مرنے والے وہ حضرت اسرائیل کے حوالے ہوتا ہے دفتر یہ تمہاری ایک سال کا کوٹھا ہے تمہارا لے کر جاؤ عزیز آنے قرآن مقادر آپ مرنا نہیں چاہتے ہیں اللہ کو بولی اللہ ایکسٹینڈ کر دے اللہ کیا کرے گا عزیز آنے قرآن مقادر اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب يَثْبِتُ وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب ارشاد فرمائے اللہ جو چاہے میٹتا ہے جو چاہے لکھتا ہے اللہ کے پاس ارشاد فرم الْكِتَاب وہ کتاب کا مالک ہے اگر کسی کو اس نے پچپن سال لکھے یہ بھی لکھ دیتا ہے فُنا شب برات میں میرا بندہ بولے گا اللہ پچپن پچپن نہیں بولتا بندہ مولا تو نے جتنے لکھے پانچ سال بڑھا دے اللہ فرماتا ہے پانچ سال میں بڑھا ہوں گا میں اس کی دعاوں کی وجہ سے عزیز آنے قرآن مقادر دعاوں کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے نصر میں اضافہ ہوتا ہے عزیز دوستو بے پناہ برکت انسان پاتا ہے کیسے دعاوں کے ذریعے یہ چند باتیں تھیں شب برات کے حوالے سے تیاری کیجئے اور ان کی باتوں میں مت آئیے شب برات کو اہمیت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجئے ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے ایک سوال انہوں نے کیا ہے شب برات آتا ہی معافی نامہ آتا ہے وارسپ پر چونکہ وارسپ پہلے تھا نہیں تو آتے بھی نہیں تھے معافی نامے ایک معافی نامے کا اصول لکھنا ہوا ہے شب برات آتا ہے میرا آکاون بند ہونے والا ہے اس سال میں نے آپ کا دل دکھایا ہے آپ مجھے معاف فرما دیں آپ اسے میں دل سے معافی چاہتا ہوں دل سے نہ انہیں مانگتا نہ آپ کوئی بندہ کرتا اسے عزیز آنے کے راہمی خدر یہ ٹائم پاس کا میسیج ہے جو پابندی کے ساتھ شب برات آتے ہی معافی نامے کے نام سے لوگ بھیجا کرتے ہیں یہ ایسا اگر معافی ملنے والی ہوتی تو بہت اچھا تھا میرا دوستو یہ معافی نامہ نہیں ہے یہ کھیل تماشا ہے میرا دوستو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے بھیج رہے کی نہ اس طرح کوئی بندہ آپ کو معاف کرتا ہے اگر آپ واقعی سیریز ہیں کسی سے معافی لینے کی اور عزیز آنے کے راہمی خدر کسی کا آپ نے کوئی اوجے بیسنے لو ہم معافی کے طلب دار بھائی آپ نے میرا بگاڑا کب کچھ میں آپ کو معاف کیوں کروں آپ کو میں جانتا ہوں جلسے میں دیکھتا ہوں درس میں دیکھتا ہوں آپ نے میری ملاقات ہوتی کسی نہیں ہے آپ نے میرا دل توڑا آپ نے تو مجھ سے محبت کی اب میں کس بات پر آپ کو معاف کروں زبردستی کے معافی مانگی جارہی اور عزیز آنے کے راہمی خدر جس سے معافی مانگی ہے اللہ اس سے تو معافی نہیں مانگی جارہی ہے پوری دنیا سے وارس اپ پر معافی وہ آپ مجھے معاف فرما دیں عزیز دوستو یہ کھیل تماشا ہے یہ قصہ کیا ہے اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا یہ اس طرح معافی مطمئنی ہے اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے معافی اگر آپ کسی واقعی آپ نے کسی کا دل توڑا ہے اتنے چھوڑنے میسیج پر تو آپ کو معاف کرنے والا ہے نہیں نہیں تیس بات پر کیسے معاف کرے گا اگر آپ نے واقعی اس کو دکھ دیا ہے اگر آپ نے اس کو تکلیف دی ہے پھر آپ اس سے ملنا پڑے گا اس سے ملاقات کرنی پڑے گی اس کو کنونس کرنا پڑے گا تب جا کر وہ آپ کو معاف کرے گا تو یہ معافی کے جو میسیجز ہیں اللہ کے لیے اس کو بند کریے احسانی ہے اور جو معاف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے بھائی وارس اپ کے معافی پر نہیں ہے واقعی جھگڑے کے بعد معاف کرنے پر ہے آپ وارس اپ پر میسیجز بھی معافی بھی لے رہے ہیں کو حاصل ہوتی ہیں تو زبردستی کی نہ معافی مانگیے نہ اس طرح آپ کو معافی مل سکتی ہے اس بات کو آپ ذہن نشن کر لیں اب شبع برات جاتی ہے پھر رمضان آتا ہے پھر رمضان میں نئے میسیجز جو رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات دے گا سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا عزیز دوستی یہ کیا ہے کھیل تماشا ہے دین ہے ایسا اگر ہوتا تو پوری دنیا کے سارے مسلمان خالی میسیجز کر کے جنت میں سلے جاتے ہیں یہ آتا ہے رمضان جو ہی آئے گا میں آپ کو رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات دے رہا ہوں میں جنتی ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ سب جھوٹے ٹائم پاس کون بناتے ہیں کہاں سے ایجاد ہوتے ہیں اور کہاں سے پھیل جاتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں پہلے آتا تھا شیط احمد کا خواب مسجدوں میں باٹا جاتا تھا عزیز آل اگرام خضر ہر جمعہ پیپر پابندی سے شیخ احمد کا خواب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نہیں باٹے تو مر جائیں گے ایسا اسلام میں ہی نہیں کوئی بھی کام نہیں کرے تو نماز چھوڑ کر بندہ نہیں مر رہا خالی پیپر نہیں باٹا تو بندہ مر جاتا ہے یہ کونسی بات ہوئی عزیز آل اگرام خضر جمعہ چھوڑ کر انسان نہیں مر رہا پیپر نہیں باٹا تو مر جائے گا ایسا نہیں ہے عزیز آل اگرام خضر اس طرح کی باتوں پر آپ بالکل یقین نہ کیجئے گا مافی نامہ وہ جنت کی بشارت ایسا دین نہیں ہے دین پریکٹیکل پریکٹیکل ہے اس میں آپ کو بازات تا عبادت کرنی پڑتی ہے جنت کی خالی خوش خبری دے کر روزے چھوڑتے سوچاؤ ایسا نہیں ہے عزیز آل اگرام خضر ترابی آپ پڑھ رہی نہیں صرف جنت کی خوش خبریاں دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے ترابی پڑھنی ہوگی روزے بھی رکھنے ہوگی پھر اللہ سے انتجائیں کرنی ہوگی کہ اللہ قبول فرما اس کے بعد جنت ہے یہ تو بات تہشدہ ہے خوش بھی رہے کر ایک خالی میسیج بھیج کر میں ایک سوانی ہاں ضرور کروں گا اب یہ زمانے میں آپ وارس ایپ کر رہے ہیں پچھلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کیسے مبارک بد دی جاتی تھی کیا وہ لوگ جنت ان کو ملتی نہیں تھی کیا قصہ تھا عزیز آنے گرامہ خطر کیا وارس ایپ جنت کے بعد جنت پر ملنے کا سلسلہ وارس ایپ کے بننے کے بعد شروع آئے قصہ کیا ہے میرے دوستو یہ ٹپیکل باتیں ہیں اتنی بات میں انلوجیکل باتیں ہیں وارس ایپ نہیں تھا کیونکہ اب وارس ایپ خدا ناکاسنہ بن ہو گیا بیچ میں گڑبر ہو گئی ہنگام ہو گیا پھر گرام پر آجاؤ کیا ہو گیا پھر جنت ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے یہ ساری کی ساری بیسلس باتیں ان باتوں پر بلکل توجہ نہیں دیجئے اب ہمیں کیا کرنا ہے دو تین کام بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں پہلا کام تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رسول پاک علیہ السلام سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے قلیل نے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میرے قلیل نے میرے آقا نے مجھے تین باتوں کی وسیعت کی ارشاد فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں میں روزے رکھوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سرکار نے وسیعت کی دوسری وسیعت میرے سرکار نے مجھے یہ کی ہے کہ فجر کے بعد میں اشراح کی نماز پڑھوں تیسری وسیعت میرے سرکار نے مجھے یہ کی ہے کہ میں سونے سے پہلے بیتر ادا کر کے سوں چونکہ انسان باز مرتبہ سو جاتا ہے تو فجر میں اس کی نین وہ نین سے بیدار ہوتا ہے اس کی وطر کی نماز رہ جاتی ہے تو حضور نے مجھے وسیعت فرمائی کہ میں سونے سے پہلے وطر کی نماز ادا کر لوں یہ تین وسیعتیں مجھے سرکار نے فرمائی اور رسول اللہ علیہ السلام ہر مہینے تین دن بڑی پابندی سے روزہ رکھا کرتے ہیں حضور تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ اور روزہ کا مطلب فاقہ نہیں ہے روزہ فاقہ کب بنتا ہے جب آپ روزہ رکھتا ہے بعض لوگ روزہ بہت پابندی سے رہتے ہیں روزوں کے بڑے سپیشلس ماہرین رہتے ہیں روزے کے وہ فجر کی سیری کر کے سوتے ہیں تو اثر میں مغرب میں اٹھتے ہیں عزیزہ رہے ہیں وہ روزہ رکھو ہی رکھو آپ فرص چھوڑ لیں نفر رکھ رہے ہیں آپ کئی کو رکھتے ہوئے روزہ ہو روزہ اس کا نام نہیں روزہ تو اس کا نام ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں ذکر کریں تلاوتیں کریں اذکار کریں ایسا سنتے پڑے رہنے کا نام روزہ ہے تو وہتہ سان ہے کوئی بھی رکھ لیتا ہے یہ روزہ روزہ نام ہے کہ آپ کچھ مشقتت اٹھائیں آپ فیل کریں پیاس کو بھوک کو اللہ کی خاطر وہ ایسی لگا کر سوے فجر کے بعد تو مغرب کے وقت آنکھ ہاں پوچھتے میں اٹھے سیرن بز گیا کیا عزیز آنے گرامے قدر اس کا نام روزہ اس کا نام روزہ نہیں ہے روزہ کا نام ہے کہ آپ زہر میں حاضر ہوں آپ اثر میں حاضر ہوں آپ عبادت کریں آپ ذکر کریں تو عزیز آنے گرامے قدر اگر آپ رکھنا چاہیں شب برات کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کل سے کل لیجئے سہری کیجئے روزہ رکھی ہے سیٹڈے کا سنڈے کا اور منڈے کا چونکہ آپ روزے سے ہوں گے آپ بولیں گے نہیں تب بھی اللہ تعالی مغفرت بھی فرما دے گا اور نام عمل کو بہتر سے بہتر بنا بھی دے گا چونکہ بندہ میری خاطر اس نے بھو پیاس چھوڑی ہے ذکر اسکار کیا ہے دعائیں کی ہیں بندہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے اللہ تعالی بہتر سے بہتر معاملہ فرمائے گا تو روزہ ایک بہت زیادہ امپورٹن کام ہے اس کے علاوہ مغرب کے بعد وہ یاسین شریف ہماری مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے مغرب کے بعد بعض جگہوں پر عشاء کے بعد جہاں بھی اس خدر کا احتمام ہو یاسین شریف کا دعاوں کا اس میں بھی آپ شریک ہوں علماء کے خطابات اگر سننے کا موقع آپ کو مل رہا ہے علماء کے خطابات یہ بھی میں ارس کرتا ہوں بعض لوگ پوری رات جلسہ کرتے ہیں شب برات کا یہ فائدہ ہے شب برات کا پوری رات نہیں صرف تعریف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شب قدر قتم میرے دوستو راتیں تخریروں کی الگ ہوتی ہیں عبادتوں کی الگ ہوتی ہیں تخریر سنیں آپ ایک گھنڈا آدھا گھنڈا پوری رات جا کر میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریڈیم میں جا کر بیٹھ رہے ہیں تو وہ بیٹھے ہیں رات کے نو بجے تو صبح چار بجے تک صرف تخریریں ہنگا بھی میرے دوستو مغرب کی نماز کا عشاء کی نماز کا اور فجر کی نماز کا یہ احتمام بہت ضرور بہت سے لوگ پوری رات جا کرتے ہیں تین بجے سو جاتے ہیں کیا کر کے سہری وغیرہ کھا کہ آپ صبح جوپ پر جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پوری رات نہیں جا گئیں آپ سو جائے رات اور فجر کی نماز ادا کریں آپ کو میں بولتا ہوں اصول کی بات ایک آپ شب برات میں جا کر ایک ہزار رکتیں پڑھیں اور ایک بندہ ہے سو گیا اس نے فجر کی نماز پڑھی دونوں میں سواب اس کو زیادہ ملے گا ایک ہزار رکت پڑھنے والے سے زیادہ سواب فجر کی نماز پڑھنے والے ملے گا کیونکہ فجر فرض ہے رضول ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کی قیام کا سواب اتا فرما لیتا ہے جو بندہ ارشاد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کا سواب اتا فرما دیتا ہے یعنی جو بندہ فجر اور ارشاد دو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کا سواب اتا فرما دیتا ہے تو عزیز آنے کے راہمی خضر ان چیزوں کی طرف میں نے آپ کے خدمت پر ارس کیا مغرب ارشاد فجر کا احتمام ضرور کریں پھر اس کے ساتھ بیان کچھ دیر سننا چاہتے ہیں ضرور سنیں یاسین کا احتمام کریں پھر اس کے ساتھ توبہ کا ضرور احتمام کریں توبہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے شب برات میں چونکہ توبہ ہوگی تو پھر کرم بھی ہوگا گناہ مارک بھی ہوں گے ان پہلوں پر غور کرتے ہوئے آپ شب برات گزاریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے شب برات واقعی یادگار ہو جائے گی اب ایک بات یقینی طور پر آخری بات آپ بولیں گے آخری بات آدھے گھنٹے سے چلی کونسی آخری بات ہے یہ اعلان ہے اب یہ تخریر نہیں ہے یہ اعلان ہے اعلان کیا ہے اعلان یہ ہے کہ پرسو شب برات کو انشاءاللہ تعالیٰ رات ٹھیک ساڑھے دس بجے ہمارے چینل دیغ قرآن اکیڈمی پی کیو اے دیغ قرآن اکیڈمی جو ہمارا چینل ہے فیس بک پر آپ نے سے جو حضرات فیس بک پر ہیں وہ حضرات رات ٹھیک ساڑھے دس بجے مجھے جوئن کر سکتے ہیں آن لائن انشاءاللہ تعالیٰ میلا لیکچر ہوگا شب برات کے حوالے سے اس میں بے فضائل نہیں باناقب وغیرہ کو میں بالکل لیٹس کروں گا اس میں میں زیادہ فوکس اللہ کی رحمت اللہ کی اطا اللہ کی محبت اس پر میں فوکس کروں گا تاکہ نوجوان توبہ کی طرف مائل ہو آدھے